پولیس کا جال سازوں کے گیرد گھیرہ تنگ نواد کاؤن پولیس کا علی رضا آباد کے علاقے میں جالی سیمنٹ فیکٹری پر چھاپا پولیس نے دورانے کارروائی مالک سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق فیکٹری میں جالی سیمنٹ تیار کیا جاتا ہے فیکٹری میں ناکس میٹیریل استعمال کر کے معروف کمپنیوں کے مونوگرام استعمال ہوتے ہیں پاکستان کے دن لاہور سے چین کے شہر کاشفزر تک کا سفر چین جانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے پاک چین دوستی بس سروس کا آغاز گلبرگ سے پہلی بس مسافروں کو لے کر چین دوانا اسلام آباد مان سہرہ بشام اور چلاس میں کھانے اور چائے کا وقفہ ہوگا جبکہ گلگت میں رات کا قیام ہوگا اہل لاہور کے لیے خوشخبری شوکت خانم فلائی اوور عام ٹرافک کے لیے کھوز دیا گیا جوہر ٹاؤن سے رائیو انڈ روڈ تک کوئی سگنل نہیں ہوگا خیابان فردوسی سے اللہ ہو چوک جانے والی ٹرافک کے لیے بیس سگنل فری راستہ شہرہ نظریہ پاکستان سے واپڈا ٹاؤن تک بیس سگنل فری دو رویا فلائی اوور کھلنے کے ساتھ ہی شوکت خانم چوک کے ٹرافک سگنلز ختم منصوبے کاغاز پندرہ جنوری کو ہوا اناسی کروڑ روپے لاغت آئی سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور یہاں کے رہائشوں کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے کیونکہ ہم یہاں سے تقریباً چار پانچ سال سے گزار رہے ہیں اور ہم نے بہت ہی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اب بڑے عرصے بعد جا کے ہمیں ایک سیٹسپیکشن مل رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اتنا اچھا انیشیٹیف لیا ہمارے لیے اور اب ہمیں یونیورسٹی آنے میں یو سی بی آنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پہلے ادھر جو ٹرافک تھے بڑی بلوک رہے تھے لیکن یہ فلائی آور جب سے بنائے ہیں تو اس کے وعیے سے ابھی جو ٹرافک کا مسئلہ ہے وہ کافی اترک فیتر ہو گیا اللہ کا شکریہ بہت آسانی ہوگی یہاں کے لوکلز کے لیے بہت زیادہ تو ابھی بہت اچھا ہوگی ہے ٹرافک کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹک نہیں ہوگی ٹرافک چل رہی ہے تو یہ بڑا اچھا ہے اس کا امپیکٹ میٹرو اورنگ لائن ٹرین پیسہ کھانے والی ڈائن بن گئی منصوبے کی لاغت پر چوالی سرب اکتر کروڑ روپے کا اضافہ محکمہ خزانہ کے اہم انکشافات کی دستاویزات لاہور نیوز کو معصول اورنگ لائن پر تین تالیس سرب آلائیڈ ورکس پر مزید پچاس کروڑ روپے خرچ ہوں گے جین مندر انڈر پاس پر پندرہ کروڑ فوٹ پار اور سڑکوں کی تعمیر دس کروڑ روپے میں ہوگی میٹرو اورنگ لائن منصوبے کی تدائی لاغت ایک خرب پینسٹھ ارب روپے مختص کی گئی مختلف اوقات کے دوران اس کی لاغت میں اسی ارب روپے اضافہ کیا گیا مجموعی لاغت دو خرب پینٹالیس ارب روپے تک پہنچ گئی اس سفیدہ تینوں ماہ منصوبے پر اٹھائی ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں تازہ اضافے سے لاغت دو خرب نوے ارب روپے تک پہنچ جائے گی احتجاج میں سرکاری اور نیجی ملاق کو نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درج گیارہ مقادمات میں ایک سو اکیس افراد نامزد پولیس نے ساٹھ افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے تحریک لبائک پاکستان کے آٹھ کارکنان کو چودہ روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا مظاہرین کے حالیہ دھرنے اور احتجاج کا معاملہ حکومت کیسز پر لائن آف ایکشن تہہ کرنے کے لیے میدان میں کوت پڑی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزدار نے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی سربراہی میں آلہ سطح کی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی دھرنے اور احتجاج کے دوران درج ہونے والے کیسز کا جائزہ لے گی دھرنے کے دوران کیا نقصان ہوا کتنی املاک کی توڑ ٹھوڑ کی گئی کتنی گاڑیوں اور موٹسائیکلوں کو جلایا گیا وفاق نے پنجاب حکومت سے تمام تفصیلات مانگ لیں فضا چہدری بولے نقصان کب ادعوہ کیا جائے گا رہڑی اور رکشہ والوں سے سلوک مظاہرین کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے احتجاج کے دوران کیلے بیچنے والے بچے کا نقصان حکومت نے پورا کر دیا وزیر اطلاعات کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس وزیر اعظم عاشق رسول ہیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں مکہ مدینہ میں جوتوں کے ساتھ قدم تک نہیں رکھا فساد فی الارض برپا کرنے والے کچھ سیاستدانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے یہی ان کا بہتر علاج ہے وزیر اطلاعات کے مخالفین پر تابر توڑ حملے بولے اپوزیشن کہتی ہے این آر او ہم کہتے ہیں نا رو کسی کو این آر او نہیں دیں گے پریس کانفرنس میں موجود کیلے بیچنے والا بچہ اپنا مالی نقصان پورا ہونے پر انتہائی خوش بولا اپنی جان کے ساتھ گذہ کو بھی بچانا چاہتا تھا نیب نے آمدن سے زائد اساساجات کی تحقیقات کے لیے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو نو نومبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے دونوں بھائی الہدہ الہدہ نیب میں پیش ہو چکے ہیں شہباز شریف نے پنجاب سے دشمنی کی وزیر آزم کی رہنمائی میں وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کی ترقی کے لیے کوشہ ہیں سپیکر پنجاب اسمبی چوہدری پرویزی لاہی کی سپیکر کے پی کے مشتاق احمد غنی سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں ان کے دور کے کئی اہم منصوبے سابق حکمرانوں کی تاثب کی نظر ہو گئے چوہدری پرویزی لاہی نے مشتاق غنی کو پنجاب اسمبی کے ایوان کا دورہ بھی کرایا بجٹ اجلاس کے دوران ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بارے میں بھی آگاہ کیا سوبے بھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کو وارٹر فیلٹریسن پلانٹس اور سکیموں کی سات روز میں ریجسٹریشن کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت گورنر پنجاب چوہدری سرور کی زیر صدارت صاف پانی کی فراہمی کے لیے آلہ ستائی جلاس میں اہم فیصلے چوہدری سرور کہتے ہیں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجی ہے رہائشی سکیموں میں پلانٹوں کے لینڈ یوز رونز کے برعاقس استعمال پر کرروائی کا فیصلہ اڈیسنل ڈائریکٹر جنرل ال ڈی اے کی زیر صدارتی گلاس ال ڈی اے کی تمام سکیموں میں پلانٹوں کی فیرستیں ایک ہفتے میں تیار کرنے کا حکوم ادراف میں مفاد عامہ کے لیے اولاد شدہ خالی پلانٹوں کی فیرستیں بھی تیار کرنے کی ہدایت کی گئی لیسکو کو سٹاف کی شدید قلت کا سامنا ڈیر سات سے سترہ تک کی تین ہزار آٹھ سو اٹھ سامیہ خالی انتظامی امور بری طرح متاثر سات کیٹگریز میں دو ہزار تین سو سولہ افسران اور ملازمین کی اشت ضرورت لیسکو نے فوری بھرتیوں کے لیے جی ایم پیپکو کو خط لکھ دیا ایس ایچو رنگ محل کی گاڑی پر مرید کے کے قریب فائرنگ ایس ایچو زاہد محمود راٹھور اپنے محافظ اور ڈرائیور سمیت قتل ملزم موقع وارداز سے فرار وزیراعلا عثمان بزدار نے واقعہ کا نوٹس لے لیا آئی جی کو تمام پہلوں کا جائزہ لے کر ریکورٹ پیش کرنے کی ہدایت بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوگا وزیراعظم نے مصبت دائر بل کی منظوری دے دی اختیارات چھوٹے طبقے کے بلدیاتی نمائندوں میں بانٹے جا رہے ہیں زلہ ناظم کے اختیار میں پولس نہیں ہوگی دفعہ 144 لگانے کا اختیار ہوگا سینئر وزیر بلدیات عبداللین خان نون لیگی میرے گھر کے سامنے اتجاز کریں میں کھانا بھی فراہم کروں گا سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر جیت کے لیے نون لیگ اور تحریک انصاف کی عالی قیادت متحرک پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز نے ارکان اسمبلی کو ٹاک سانپ دیا بی ٹی آئی اور آزاد ارکان سے ووٹ لینے کے لیے رابطوں کی ذمہ داری بھی دے دی حکمران جماعت کی جانب سے گورنر چوہدری محمد سرور سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی اور سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کو ذمہ داریاں تفویر پانی نہیں آتا آتا ہے تو گندہ آتا ہے علاقے میں گٹر بھی ابل رہے ہیں واسا کاملہ شکایات پر کان نہیں درتا شہریوں نے وائس چیئرمن واسا شیخ انتیاز کی مصری شاہ سبڈویجن میں کھلے کے چہری میں شکایات کے امبار لگا دیئے وائس چیئرمن واسا شیخ انتیاز کی سائلین کو مسائل فوری طور پر حل کرانے کی یقین دیہانی انٹر سکول و کالجز گیمز کا انعقاد انٹر پروینچل گیمز کی آرڈٹ ریپورٹ جمعانہ کرانے پر پنجاب سپورس بورڈ کا پنجاب سٹیڈیم دینے سے انکار انٹر سکول و کالجز گیمز سولہ سے بیس نومبر تک ہونی ہے ذرائق مطابق سپورس بورڈ نے پنجاب علمپک سے سابق حساب مانگا ہے آرڈٹ ریپورٹ جمع کرانے پر سٹیڈیم دے دیا جائے گا پیانچنج یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نئے داخل ہونے والے طلبہ کے اعزاز میں تقریب صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت سپیکیلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی استاد کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا میاں اسلم اقبال سپاہی مقبول حسین کی کہانی سن کے آپ دیدہ ہو گیا تھا چالیس سال قید میں رہنے پر بھی پاکستان مرداباد کا نعرہ نہ لگایا زبان کٹ جانے کے بعد بھی اپنے لہو سے پاکستان زنداباد کی آواز اٹھائی صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن سوہان کا سپاہی مقبول حسین کی زندگی پر مبنی ڈرامے کی تقریب سے خطاب کہتے ہیں جس فوج میں سپاہی مقبول حسین جیسے ہیرو ہوں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا صدر بادامی باغ لوہا مارکیٹ شیخ حیدر حسین کی صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کے اعزاد میں تقریب عبدالرزاق بببر، ملک طیب مہبود، میا یونس، اختر خان نیازی اور دیگر کی شرکت مجاہد مقصود بٹ نے حکومت سے بدھولڈنگ ٹیکس فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ایوانی نور بینکویٹ ہال جوہر ٹاؤن نے ریل اسٹیٹ ڈیلرز ایسوسییشن کی تقریب حل برداری فیسول ٹاؤن، لنک روڈ، مارڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کے حدیداروں نے حلف اٹھایا سادر پاکستان فیڈریشن آف ریٹیلرز، میجر ریٹائر، رفیق حسرت نائب سادر پنجاب فیڈریشن آف ریٹیلر، چودری، شفقت مندیشا، تاہیر مسعود، احسان چودری اور دیگر کی شرکت اور پاکستان کی ثقافت کے سب رنگ ڈاچی فیسٹیول کے سنگ آخری روز رانکیں اروج پر رہیں کسی نے جیولری خریدی تو کسی نے رنگ برنگ ملبوسات دستاکاری کی اشیاء کے سٹالز پر بھی رشت